کشمیر میں ایک کہاوت ہے زو اور تجہان پہلے بہت بہت آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہو اس پروگرام کشمیر میں ایک کہاوت ہے زو اور تجہان آپ کی صحیح ٹھیک ہے تب آپ کو آس پاس کا ماحول ٹھیک لگے گا تب آپ کو دنیا ٹھیک لگے گی اسلام علیکم ناظرین آپ جو چکے ہیں بزبائٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مسرور کوئی ہوں آج ہم وومنز کالیج آئے ہیں آج 10th of October ہے جو ورلڈ منٹل ہیلتھ منایا جاتا ہے منٹل ہیلتھ اگر آپ کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے آپ کوئی بھی ایکٹویٹی نہیں کر پائیں گے انزائیٹی کے بھی شکار ہو سکتے ہیں اور ڈپریشن کے بھی شکار ہو سکتے ہیں تو آس پاس لگ رہا ہے کہ آس پاس آپ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو منٹلی ڈسٹرب ہے آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس منٹلی ڈسٹربن سے نکلے تاکہ وہ ڈپریشن کے شکار نہ ہو تاکہ وہ اس چیز سے باہر آئے کیونکہ ایک ذہنی توازن اگر انسان کا ٹھیک نہیں ہوگا وہ کوئی بھی ایکٹویٹی نہیں کر پائے گا اس ٹائم ہم وومنز کالیج آئے ہیں یہاں پہ ہم کچھ بچوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے باہر آئے ہیں منٹل ہیلتھ کے بارے میں ارش عظم کران تس ذہنی سہتس خاؤ ارش ہر لحاظ ترجید تس ذہنی سہتو خاؤ ارش تس ایک انخیال جس کن ارش جسمانی سہتو اپنے نماغ کا خیال رکھو اپنے نماغ کا خیال رکھو روشن کرو بھی قدر کرو اپنے نماغ کا خیال رکھو تس ذہنی سہتی قدر کرو شکریہ پہلے بہت بہت آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہو اس پروگرام میں ٹوڈے is a world mental health day 10th of October as although we celebrate world mental health day every year and we thanks our principal ma'am جو ہمیشہ ہمیں support کرتی ہیں اور اس دفعے ہم نے دیپارٹمنٹ میں ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز کو ترجی دے دی ہے جیسے ہم نے فوکس کیا ہے ہمارے فلاور تھرپیز میں ہمارے آرٹ تھرپی میں ہم نے فوکس کر رہا ہے 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 اس میں سارا کانٹرپیشن جو ہے ہمارے فوکس کر رہا ہے ساتھ جب ہم نے فوکس کی ہے اور ڈیفرنٹوں سے ترجید کر رہا ہے صی李ز نے مطمئ clogülوں میں دی ہے میں ہم نے یہ کس please ろئے ڈیفرین کر رہا ہے ہم نے گا ہے یہ یاد ہے اللہ عملہ hatchے کو کہ پھر صرف روناگی جبیں در تض mét بر آئیں کہ مجھے انسانی جزار ہمیں جب نظر انداز کرتے ہیں کہ اگر پڑھ جو اگر آپ کوئی حقیقت کردے ہیں ہمیں اس پرابلم پر فوکس کرنا چاہیے جو ہمیں لگے کہ نہیں ہماری ذہنی طور پر ہم سحی نہیں ہیں تو اگر یہ حقیقت کر رہی ہے ہماری ڈیلی لائف ایکتویٹیز فر ذہنی پر نمید لیں کنسلٹیشن جو ہم اکثر بیشتر نظر انداز کرتے ہیں ہمارے لئے کیونکہ ہمارے لئے 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 پڑھائی کا سترس ہوتا ہے ایج سترس ہوتا ہے تین ایج سترس ہوتا ہے تو ان سب سے جوزنے کے لئے جوزنے کے لئے what should be the best remedy we should give to our students we should follow that same things to our families so that we can come from those conflicts and if it's not in our hands then we should furthermore go to any psychiatric help any consultation and my good message to about on the same day is that you should take care of your money you should take care of your mental status دیکھیں depression جو ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ there are abrupt changes in the behavior تو وہاں پہ رول ایک تو patient کا to ہے ہی because وہ اس problem سے جس کو ہم پہ تین problem سے جوز رہا ہے but simultaneously وہاں پہ ایک role بنتا ہے ہماری family کا and that role should be very supportive because اگر آپ medication پہ چلے جاتے ہیں there they offer you some sort of medicines اور سلسلہ چلتا جاتا ہے مگر ہمیں بچے کو اس problem سے باہر نکال نا ہے ہمیں بچے کی problem کو رکھ کے solution دینا ہے اور ہمیں بچے کو سپورٹ کرنا ہے تا کی وہ اس تناب اس مانسک بیماری سے پہر نکل کے جائے فر there should be the support of everyone either not only the family the vicinity the society the communities the friend circle so the thing is first priority جو ہماری بنتی ہے وہ parents کی بنتی ہے بیماری 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 تقریبا ہے کہ تقریبا ہے رسول، مجھے تقریب ہے کہ ہمیں صرف ینگسٹرز پہ نہیں فوکس کرنا ہے بلکہ ہم پہ گھر پہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پیرنس کو سٹریس نہیں ہے ہمارے بھوزروں کو سٹریس نہیں ہے تو آئی تینک ہماری سائیکولیج دپارٹمنٹ بودھ فوکس کرتی ہے ان چیزوں پہ تو آئیم بلیسٹ بی بی اندس کالیج بکرز آمائی سائیکولیج دپارٹمنٹ تینکیو دیکھیں مینٹل ہیلتھ کی جو تھیم ہے ہماری پوزیٹیو مینٹل ہیلتھ کی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بولتے جائیں گے بولتے جائیں گے بولتے جائیں گے but the thing is ہمارے یہاں پہ کالیج نے جو ہے ایک practical ایک تھیم دکھایا تھا کہ آپ کلرز کے تھرو بھی انسان کو پوزیٹیویٹی دکھا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے کلرز میں دکھایا ہے بہت سارے لائٹ کلرز یوز کے ہیں جیسے بلو ہے وہاں سے بھی ہمارا تھیم ہے کلرفل تھیم ہے تو اس کا یہی مین جنریٹ کرنے کا آئیڈیا تھا کہ ان پوزیٹیویٹی ہم ہر جگہ پھیلا سکے اور جو دپارٹمنٹ ہمارا سائیکول دیا وہ صرف ڈارکنس کی ٹورٹس نہیں فوکس کرنا چاہتا ہے بلکہ پوزیٹیویٹی بھی دیکھنا چاہتا ہے اور انسان کا مینٹل ہیل جو ہے وہ کافی کروشل ڈیلائٹ ہوتا ہے کافی لائٹ چیزے ہیں جو اس پر کافی کم فوکس جاتا ہے انسان کا بلکہ ہم اپنے پینٹیویٹیویٹ سے ہی بس میسیج دینا چاہتے ہیں آپ پوزیٹیو رہے اپنے ساتھ اپنے مینٹل ہیلت پہ توجہ دے ہمارا سائیکول جو ہم ہر سال مناتے ہیں ہمارا سائیکولیڈی دپارٹمنٹ ہر کوئی پروگرام اسی طریقے سے ہر سال اٹھن کرتا ہے ہر سال سال سیلیبریٹ کرتا ہے اور اس بار ہم نے رالی نکالی ہے ہم لوگ انہیں وال پیٹنگ کی ہے ہم لوگوں نے canvass painting کی ہے and all of these are form of therapy this is color therapy this is paint اس سے ہم اپنی health اس سے ہم اپنا stress went out کرتے ہیں جب ہم کوئی art کرتے ہیں کوئی یہ کرتے ہیں یہ ہم نے اپنے wall paintings کے تھوڑھ دکھایا ہے for example وہاں پہ ہم نے wall بنایا ہے we have shown کہ آپ کیسے overcome کر سکتے ہو اپنے stress کو آپ کیسے manage کر سکتے ہو آپ اپنی mental health کو کیسے more stable بنا سکتے ہو and that's what we are celebrating today that's what we are showing today to the world جی اپنی میزوان مسرور قیوم کو اجازت اللہ حافظ